السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو وظیفہ ہے وہ میری بہنوں کے لئے ہے جو اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ خامد جو کچھ کماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت اتا فرماتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک عام رزق ہے جو ہم کماتے ہیں اور ایک ہے رزق کفاف رزق کفاف ایسے رزق کو کہتے ہیں جو ہمارے ہر معاملے میں کافی ہو جائے جو ہمیں فتنے میں وبال میں مسئیبت میں تکلیف میں نہ ڈال لے انما اموالکم واولادکم فتنہ سوائس کے نہیں بے شک یہ جو تمہارے مال ہیں جو تمہاری اولاد ہیں تمہارے لئے فتنہ ہیں یہ جو فتنے والا رزق ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے ایسا رزق عطا فرمائے جو ہماری بیماری میں جو ہماری غمی میں جو ہماری خوشی میں ہر معاملے میں ہمیں کافی ہو جائے تو اس رزق کو کہتے ہیں رزق کفاف یہ رزق بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں یہ کافی ہو جاتا ہے انسان اس رزق کی وجہ سے مصیبتوں میں بھلاؤں میں مصیبتوں میں نہیں بھنستا ہے لوگ ہمارے پاس شکوہ کرتے ہیں کہ جی رزق تو بہت ہے آمدنی بہت ہے لیکن برکت نہیں پیسہ بھی آتا ہے لیکن خیر و برکت نہیں ہے تو یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں یا وہاب ایک اسم مبارک ہے میری بہنوں سے میری یہ التجاہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیا کریں جب سمجھیں کہ ہمارے گھر میں اس طرح معاملہ آ رہا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت نہیں ہے خامد کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں انشاءاللہ بہت ہی برکت آ جائے گی یا وہاب بہت پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے لوگوں کو عطا فرماتا ہے چودہ سو مرتبہ چودہ سو مرتبہ اس وجہ سے کیونکہ یا وہاب اللہ تعالیٰ کے اس نام کے جو آداد ہیں وہ چودہ ہیں تو چودہ کے ساتھ ہی ہم اس وظیفے کو لے کر جائیں گے تو چودہ سو مرتبہ اس کو صبح کر لیں چودہ سو مرتبہ شام کو کر لیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ صرف چودہ سو مرتبہ ایک ٹائم ہی کر لیں یقین جانئے آپ چالیس دن تک کی سمجھ کو جاری رکھیں اور پھر بعد میں اگر گھر میں برکت نہیں آتی رزق کافی نہیں آتا تو مجھ فقیر سے آپ شکرہ کر لیں کہ بھئی آپ نے وظیفہ بھی بتایا تھا لیکن کام نہیں ہوا ہے تو اس لیے یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے میری طرف سے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک حدیعہ ہے انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمان آپ سبسکرائب بھی کرنے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالی آپ کی بھی سب پریشانیوں کو دور فرمائے ومارینہ اللہ بلاغ المبین